تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بجلی کی قیمتوں میں استقام یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر آسم کہتے ہیں حکومت کی کوشش ہے جہاں تک ممکن ہو عوان کو ریلی فراہم کیا جائے نیا ٹانی جنرل نے جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس لڑنے سے معجرت کر لی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کے دلال دینے پر سابق ٹانی جنرل انور منصور خان سے استیفاہ طلب کر لیا تھا سوشل میڈیا رولز دوہزار بیس فوری موطل کرنے کی استدام محصر درخواست گزار نے موقع پہ اختیار کیا کہ یہاں حکومت ریگولیشنز کے نام پر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے موجودہ حکمرانوں سے نجات کے لیے مارچ میں میدان لگائیں گے بلاول بھٹو کہتے ہیں بابا فرید کے مزار پر حاضری دے کر تحریک شروع کریں گے شہباز شریف اگلے ماں واپس آجائیں گے رانہ سانا اللہ کہتے ہیں حکومت اداروں کو یرغامال بنا کر اپنے مخالفین کو نشانہ بنا رہی ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد ملزن میں خوش آمدید ملزن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں استحقام کو یقینی بنایا جائے وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ کمی لانے کے حوالے سے عالی سطح کا اجلاس ہوا جس میں وزیر برائے منصوبہ بندی حسد عمر وزیر برائے توانائی عمر ایوب وزیر برائے بحری امور سید علی حیدر زیدی مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ مومن خصوصی ندیم بابر متعلقہ وفا کی سیکیٹری صاحبان اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی اجلاس میں بجلی کے قیمتوں میں ممکنہ کمی لانے کے حوالے سے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا جبکہ وزیر آزم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ توانائی کا شعبہ ملکی معیشت کی ترقی میں قلیدی اہمیت کا حامل ہے سارفین اور سنتوں کو مناسب قیمت پر بجلی کی پرامی توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور اس میں ہونے والے نقصانات پر قابو پانا حکومت کی اولین ترجی ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں کی جانب سے کیے جانے والے محائدوں بروقت انتظامی اصلاحات کو پسے پشت ڈالنے اور اصل اور تقسیم کے شعبے میں ہونے والے نقصانات کو نظر انداز کرنے سے تمنائی کے شعبے میں آج مختلف چیلنجز کا سامنا ہے اور اس کا سارا بوج عوام کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ حکومت ایک سے تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین اور کمزور طبقے کو ممکنہ حد تک ریلیف فرہام کر رہی ہے تاہم انہیں عوام کی مشکلات کا با خوبی اندازہ ہے حکومت کی یہ کوشش ہے کہ بجلی کے قیمتوں میں استقام کوئی قینی بنایا جا اور جہاں تک ممکن ہو عوام کو ریلیف فرہام کیا جائے اسلام آباد سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا رولز 2020 کو فوری موتل کرنے کے استعدام مسترد کرتے ہوئے فرقین سے جواب طلب کر لیا مزید احوال اس ریپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز جسس اتھر مینولا نے سوشل میڈیا مجوزہ حکومتی قوانین کے خلاف کیس پر سماک کی درخواست گزار کے وکیل جھانگیر خان جدون نے کہا کہ حکومت سوشل میڈیا کو کنٹرول کر کے آزادی رائے کو سلب کرنا چاہتی ہے یہ حکومتی اقدام آئین سے متصادم ہے چیز جسس اتھر مینولا نے استفسار کیا کہ پوری دنیا میں ریگولیریشنز ہوتی ہیں جس پر وکیل جھانگیر خان جدون نے کہا کہ یہاں حکومت ریگولیریشنز کے نام پر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے سوشل میڈیا رولز دوہزار بیس آئین کے آرٹیکل انیس اور انیس اے سے متصادم ہے بار کانسلز اور صحافتی تنظیموں نے اس کی مضمت کی جبکہ حکومت نے سوشل میڈیا سٹیکھولڈر سے بھی نہیں پوچھا چیز جسس نے ریمارکس دیئے کہ کیا حکومت نے کہا نہیں کہ ابھی یہ رولز موتر ہیں جس پر وکیل نے کہا کہ حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا رولز دوہزار بیس آن پیلڈ ہیں حکومت کو نوٹس کر کے پوچھ لیا جائے کہ رولز کا کیا سٹیٹس ہے جہانگیر خان جدون نے کہا کہ سوشل میڈیا رولز دوہزار بیس پر عمل درامت کے لیے نیشنل کارڈینیٹر تائیونات کیا جا رہا ہے اور اسے اتھارٹی سے بھی زیادہ اختیارات دیے گئے رولز دوہزار بیس کے تحت نیشنل کارڈینیٹر پچاس کروڑ تک جرمانہ کر سکے گا کارڈینیٹر کیسے تائیونات ہوگا اس کی تعلیم کیا ہوگی کچھ پتہ نہیں استعمالت ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا رولز دوہزار بیس پوری موتل کرنے کی استعدام مسترد کرتے ہوئے وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر فرقین کو چودہ روز میں تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی کچھ بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی موجودہ حکمرانوں سے نجات کے لیے مارچ میں میدان لگائے گی مزید احوال اس ریپورٹ میں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے بلاول ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے عدداران سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکمران داخلی خارجی اور ملکی سالمیت کے لیے سیکیورٹی رکس بن چکے ہیں بہتر ہے حکمران مارچ سے پہلے ہی خود استیفہ دے کر عوام کی جان چھوڑ دیں انہوں نے مزید کہا کہ سیلیکٹڈ حکومت عوام کو ریلیف کے نام پر لولی پاپ دے رہی ہے غریب عوام پر آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کا ایک اور باب گرنے والا ہے بیزی گیس بم بھی تیار ہے انہوں نے کہا کہ آٹے چینی کے اصل چھوڑ ڈاکو حکمرانوں کی صفوں میں موجود ہیں ان کو کب بے نقاب کیا جائے گا اور سزا ملے گی کمیٹیا بنا کر عوام کو دھوکا دیا جا رہا ہے بلاول بھٹو مارچ کے پہلے ہفتے حکومت کے خلاف اتجواجی تحریک کا آغاز حضرت بابا فرید الدین گن شکر کے مزار پر حاضری دے کر کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سانہ اللہ نے کہا ہے کہ پارٹی کے صدر شہباز شریف اگلے ماں واپس آ جائیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رانمار رانہ سانہ اللہ نے اسلام آباد میں ذرائع اولا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چھے ماہ کی خید اور بدترین سیاسی انتقامی کاروائی کا نشانہ بننے کے بعد وکلا سے ملنے آیا ہوں اس سخت وقت میں پاکستان بار کانچل اور وکلا نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور انصاف کے حصول میں مدد کی رانہ سانہ اللہ نے کہا کہ حکومت اداروں کو یرگہ مال بنا کر اپنے مخالفین کو نشانہ بنا رہی ہے نیف اور ایف آئی اے کو خصوصی طور پر مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے رانہ سانہ اللہ نے مہنگائی کے خلاف اعتجواج کے حوالے سے کہا کہ مسلم نیگ نون مہنگائی کے اوپر نمبر نہیں بنانا چاہتی ہم اعتجواج کر کے اپوزیشن کو منتشر نہیں کرنا چاہتے پیپلز پارٹی اور مولانا نے اعتجواج کا اعلان کیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ڈیڑھ ایٹھ کی مزید بنائی جائے بکون چودی شجاعت اور دیگر چھے ماہ بعد کوئی وزیراعظم بننے پر تیار بھی نہیں ہوگا نواز شریف اور شہباز شریف کی وطن واپسی سے متعلق سوال کے جواب میں رانہ سانہ اللہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا اپریشن ہونے جا رہا ہے اور نواز شریف کا اپریشن ہو جائے اس کے بعد شہباز شریف مارچ تک وطن واپس آ جائیں گے آنے والے دو چار دنوں میں ایک ہفتے میں بیاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ روپ سہت وہ ہو جائیں گے اس کے بعد بیاں شہباز شریف صاحب without telling a day جو ہے وہ واپس آئیں گے رانہ سانہ اللہ نے مزید کہا کہ ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی کرے گی لیکن ہم کسی بھی عبوری حکومت کو قبول نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ عمران خان جو اس حالت میں تقریر کرتے ہیں تو انہیں چار کا بارہ نظر آتا ہے مزید قبروں کو بھی بولیسن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد آگے بڑھیں گے خبر شامل کرتے ہیں نئے آٹانی جنرل آف پاکستان بیرستر خالد جعوید خان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومتی ریفرنس لڑنے سے موزرت کر لی مزید احوال اس ریپورٹ میں انور منصور خان کی جگہ حکومت نے بیرستر خالد جعوید خان کو نئے آٹانی جنرل تیانات کیا جس کی تین روز قبل صدر مملکت نے منظوری بھی دے دی تھی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کے دلال دینے پر سابق آٹانی جنرل انور منصور خان سے استیفہ طلب کر لیا تھا زرائے کا کہنا ہے کہ آٹانی جنرل خالد جعوید خان سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق کیس میں حکومت کی جانب سے دلال دینے تھے تاہم اب اطلاعات ہیں کہ آٹانی جنرل خالد جعوید خان نے حکومتی نمائندگی کرنے سے موزرت کر لی ہے آٹانی جنرل کا موقف ہے کہ اس کیس میں مفادات کا ٹکراؤ ہے حکومت نے ایڈیشنل آٹانی جنرل کو مقدمے میں وکیل مقرر کرنے کی درخواست دی ہے عدالت سے استعداہ ہے کہ اس درخواست کو قبول کیا جوائے سٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہے آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سنہ قادم کاؤک فارو کی نرچز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان